السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو بھئیہ پاکستان میں آ کر بڑے بڑے ممالکس نے کرکٹ کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں آ کر تمام چیزیں مکمل سیریز کھیلیں گے چاہے وہ ٹی ٹونٹی ہو ٹیسٹ ہو اور ونڈے ہو تمام کرکٹ پاکستان میں مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے بتائیں گے کہ کون کون سے ملک پاکستان میں کب کب آ رہے ہیں اور کتنے میچس کی سیریز کھیلنے ہیں اس پر مکمل تفصیلات سے بات کرنے والے ہیں تو بھئیہ ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شئر بھی کر دیا کریں تو بھئیہ پاکستان میں سری لنکا بنگلہ دیش اس کے پہلے زمباوے پاکستان میں آ کر تمام مکمل طور پر دورا کر چکے ہیں جبکہ بنگلہ دیش پاکستان میں بھی ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے رضا مند ہے اور ساتھ طریقوں بنگلہ دیش کا ٹیسٹ میچز بھی ہے پاکستان کے ساتھ اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے امادہ ہوئے ہیں ان میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم سرے پرستہ ہے پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے مبائن اسی سال دسمبر میں 21 دسمبر کو سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا 21 دسمبر سے لے کر سیریز کا سٹارٹ ہوگا جس میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز مشتمل ہوگی یہ پاکستان میں دورا ہوگا مکمل طور پر اس میں کسی بھی جگہ پر اور کہیں بھی دورا نہیں ہو سکتا پاکستان کے تمام ہم سیریز پاکستان میں ہی کھیلی جائیں گی اس کے بعد جو دوسری بڑی ٹیم نے اعلان کیا ہے پاکستان میں وہ ہے اسٹیلیا ٹیم پاکستان اور اسٹیلیا کے مبائن دو ٹیسٹ میچز اور اس کے ساتھ ساتھ تین ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی یعنی کہ مکمل دورا پاکستان میں کیا جائے گا اسٹیلیا جیسی بڑی ٹیم پاکستان میں مکمل طور پر یہ کب آ رہی ہے دو ہزار دو ہزار بائیس میں یہ پاکستان میں آ رہی ہے جن میں فیبریری اور مارچ میں یہ جورہ تیپ آیا ہے جن میں تین ٹی ٹونٹی دو ٹیسٹ اور دو ونڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے زمباوے کی ٹیم جو اسی سال دو ہزار بیس میں پاکستان میں آ رہی ہے اور پاکستان کا یہ آخری دورہ ہوگا مطلب اس کے بعد سال دو ہزار بیس کا کوئی بھی پاکستان کا دورہ موجود نہیں ہے جو نومبر اور دسمبر کے مبائن آ رہی ہے جس میں پاکستان کے ساتھ وہ تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلی جائے گی اور یہ دو ہزار بیس میں کھیلی جائے گی اس کے بعد جو چوتھی بڑی ٹیم ہے وہ انگلینڈ ہے انگلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان میں آئے گی دو ہزار بائیس میں تو یہ شیڈیول مکمل طور پر تیہ ہو چکے ہیں اور رضا مندی کے ساتھ دونوں ٹیم کو تیہ ہوئے ہیں جس میں انگلینڈ نے دسمبر میں آ کر پاکستان کے سوری فرینڈ اکتوبر میں آ کر پانچ ونڈے میچز کی سیریز کھیلی ہے جبکہ تین ٹیسٹ میچز کی سیریز نومبر اور دسمبر میں کھیل جائے گی یعنی کہ دو ہزار بائیس میں نومبر اور دسمبر میں یہ سیریز کھیلی جائے گی ٹیسٹ میچز کی اس کے بعد جو سب سے بڑی ٹیم پانچ ونڈے میچز کی سیریز کھیلی گی اور اس کے بعد واپس اپنے گھر چلی جائے گی اور اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ دسمبر میں پاکستان میں پھر آئے گی اور آ کر تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی گی تو بھئی یہ بیت کنفرمت ہے چکی ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی ساؤتھ افریقہ پاکستان میں آ کر کھیلنے کے لیے رضا ماند ہے پاکستان کا جو پی ایسل کھیلے جا رہا ہے پہلے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے موبائن ٹیسٹ میچز کا سیری ایک میچ ہوگا اس کے بعد پی ایسل ہوگا پھر دوسرا ٹیسٹ میچ ہوگا پھر ونڈے میچز ہوگا اور اس کے بعد جنوبی افریقہ پاکستان میں آ کر کھیلے گی تین ٹیونٹی میچز کی سیریز اس کے بعد جنوبی افریقہ پھر سے ایک دفعہ رضا ماند ہے دو ہزار اکیس میں پاکستان کے ساتھ فیبریری اور جنوری میں کھیلنے کے لیے تو بھئی اب مکمل طور پر پاکستان میں کرکٹ کی واپسی ہو چکی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان میں ابھی کرکٹ نہ ہونے کے چانسز ہے تو بھئی ایشیا کپ میں پاکستان میں منقعت کیے گیا اور پاکستان ہی اس کو ہوسٹ کرے گا امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں یہ سیریز اور یہ دورہ مکمل طور پر اچھے اور خوش آگی سے ہو اور پاکستان میں مکمل طور پر کرکٹ کی واپسی ہو تو بھئی اسی امید اور اسی دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ